اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر روز کم سے کم تین موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے تین موضوعات پر بات کریں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فصلی لربک ونحر پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر یعنی نماز جو بندہ پڑھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتا ہے اسی طرح قربانی بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کریں نحر کا اصل معنی ہوتا ہے اونٹ کے حلقم میں شوری مار کر کے اسے زباہ کرنا لیکن دوسرے جانوروں کو ہمارے یہاں زمینوں پر لٹا کر کے زباہ کیا جاتا ہے یعنی یہاں پر جو مراد ہے وہ مطلق قربانی مراد ہے لہذا جانور جب ہم زباہ کریں تو صرف اور صرف اللہ کے نام سے زباہ کریں اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جانور زباہ نہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے باوضوع ہو کر کے سونے کے بارے میں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضوع ہو کر کے سوتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جسموں کو پاک کرو اللہ تمہیں پاکزگی عطا فرمائیں گے جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئیں یعنی وضوع کر کے سوئیں یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت میں کروڑ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما یقیناً وہ باوضوع ہو کر کے سویا ناظرین کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہم سوتے وقت صرف وضوع کر لیں وضوع کر لیں کتنا ڈائم لگتا ہے وضوع کرنے میں سوتے وقت اگر ہم وضوع کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ جب بھی کروڑ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اسے معاف فرما کیونکہ وہ باوضوع ہو کر کے سویا تو سوچئے اگر ہم باوضوع ہو کر کے سوئیں گے تو فرشتہ ہمارے لئے دعائیں کریں گے لہذا ناظرین ضرور بزرور اس حدیث پر عمل کی دئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم باد کریں گے نظر بد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایانا کہ نظر بدہ یہ حق ہے لہذا نظر کسی انسان کو کسی کی لگ سکتی ہے امام نسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے وہاں سے حضرت عامر بن ربیعہ کا گزر ہوا انہوں نے حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے کہا کہ میں نے آج تک کسی کماری دوشیزہ کی بھی اس طرح کی جلد نہیں دیکھی یہ کہنا تھا کہ وہ فوراں بے ہوش ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معملہ لے جایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسے اس کا مورید الزام تھیراتے ہو یعنی کس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا آمیر بن ربیعہ کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو تمہیں چاہیے کہ جب تم اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو اور پھر آپ نے حضرت عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا اور اپنے گھٹنوں کے حصے کو دھویا اور اسی طرح تہبند کی جگہ کو دھویا اور دھو کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پانی حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ پر انڈیل دیا جائے ہاں ناظرین یہ ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کا پتا چل جائے کہ فلا شخص کی نظر فلا شخص کو لگی ہے تو ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے وضو کروائے اور اس پانی کو جس پر نظر لگی ہے یعنی جس کو نظر لگی ہے اس پر انڈیل دے اس سے نظر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر کے دم کرتے تھے یہ بہت ہی پیاری دعا اور آسان دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نظر بد کے لیے اس دعا کو یاد کریں لوگ ترہ ترہ کی چیزوں سے نظریں اتارتے ہیں پتہ نہیں مرچی سے اتارتے ہیں لنبو سے اتارتے ہیں ان ساری چیزوں سے نظریں نہیں اترتی یہ غلط چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے لہذا ناظرین یہ بات ذہن میں رکھئے کہ نظر اتارنے کے لیے اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی